اسلام علیکم کیا حال چالا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف پیٹی برگر یہ جو کہ بہت آسان ہوتے ہیں گھر میں ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کو کوئی چیز بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے پاس بیف کیمہ ہے جو کہ بھریک ہے بلکل میں نے چوپر گرینڈر مشین میں پیس لیا تھا بہت اچھے سی پیس گیا تھا اس میں میں نے دو تین چمچ آئل کے دالے تھے اگر آپ کا پانی والا کیمہ تو آپ اسے اچھی طرح نچوڑ لیا گا اور اس کے بیچ میں ایک انڈا دال لیا گا پر میں نے اس میں نہیں دالا کچھ بھی کیونکہ اس میں دالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس جو کیمہ تھا وہ بلکل خوشک تھا میں نے پارچے کا نکلوایا تھا یعنی کہ ایک چھوٹا لے کر تو شاپ والے کو کہا دیا تھا کہ اس سے نکال دے اور اسے آ کر میں نے گھر میں ایک دفعہ اپنی چوپر گرینڈر مشین میں پیس لیا تھا اور اس میں دو تین چمچ آئل کے ڈال لیا تھے دیکھیں اس میں بڑا اچھے سے نظر آئے گا آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں شائننگ شائننگ سا رہا ہے میں نے اس میں دو تین چمچ آئل دال کے ایک دفعہ خود سے بھی کھوما لیا تھا سب سے پہلے ہم اس میں مسائلے دالنا شروع کر تھے ایک ڈرڈ چمچ ہم نے اس میں ادرک لسن پیس دالنا ہے اگر آپ کے پاس پاودر ہے تو پاودر والا دال لیں اگر یہ ہے تو اب یہ والا دالیں جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہو ٹھیک ہے اب ساتھ ہم اس میں ایک بڑا چمچ یعنی کہ ہاف چمچ میٹچوں کا دال لیں گے بریک بری چوپ کیوی یہ ہم اس کے بیچ میں دال لیں گے ٹھیک ہے اب اس میں ہم کٹیوی میٹچ دالیں گے اور یہ بھی آپ اپنے حساب سے لے لیے گا میں بچوں کی نہیں بنا رہی ہوں تو بچے زیادہ سپائسی نہیں کھا دیں آپ نے اپنے حساب سے دال لینا میں نے اپنے حساب سے ڈالیا ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ ایک چمچ یعنی کہ بھر کے اس سے بڑا اچھا ہوگا یہ بچے بہت شوک سے کہے ہوں گے اس سے گرم مسالے کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہی میں نے اس میں نمک ڈال دیا تھا حضب زورت اس میں ہی میں نے ایک چمچ یعنی یہ ہاف چمچ جتنا مسٹر پیسٹ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اور ہم ہم ساری چیزوں کو چمچ کو نکال کے اب ہم ساری چیزوں سے ان سب چیزوں کو اچھی سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور ہاتھ کی مدد سے میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور اس کے اتنے بڑے بڑے پیٹی بنالو یہ آپ کو پتہ ہے بیف کے جتنے مرضی جیسے چپلی کباب بناتے ہیں کچھ بھی بناتے ہیں تو وہ سیمٹ جاتا ہے ہم جتنے بڑے بنائیں گے یہ اتنا ہی سیمٹ جائے گا ٹھیک ہے اور ہم نے بنانے بڑے بڑے ہی ہے کہ وہ ہمارے برگر میں پورا آچھے ٹھیک ہے اگر ہم اسے ایک دن پہلے ریسٹ دے دیں تو بہت ہی اچھے ہے تو ایک دن پہلے بنا کے آپ اسے رکھ لیں فریج میں اوپر والے کھانے میں نہ رکھے گا پھر جب ہم اسے نکالیں گے تو یہ پانی پانی والا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اس کی گول گول پیٹی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھے سے ہاتھ کی مدد سے میں کوئی فائل پیپر کچھ نہیں لگا کے ہاتھ کی مدد سے ہم اسے بڑھا کریں گے اور دیکھئے گا یہ کتنے بڑے مزیدات سے پیٹی تیار ہو جائیں گے اور ہاتھ کی مدد سے میں ان کو اچھے سے بڑھا کر لوں گے یہ دیکھیں میں نے کتنا بڑھا کر لیا اور میں اسے تھوڑی سی اور شیپ دے دیتی ہوں گول سے آپ کو پتہ ہے کہ ایمہ ہر جگہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ اسے سبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ میں دوسرا بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے کیمے کے پیٹی تیار ہو گئے یہ تین بڑے بنے تھے یہ چھوٹا سا بنا تھا یعنی کہ اتنا بھی نہیں چھوٹا تھا بس تھا نورمالی اس میں ذرا تھوڑا کم کیم آیا تھا باقیوں میں سارے مکمل آ گیا تھا آپ کو پتہ ہے ایک پاو کیمے میں اتنے ہی بنتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے زبردستے پیٹی برگر تیار ہو گئے آپ اسے بے شک اوپر والے خانے میں رکھ دیں یعنی کہ ایک دو دن کے لیے جب آپ اسے نکالیں گے یہ پھر پانی پانی والے ہو جاتے پھر سے اسی ٹائم تلنا ہوتا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ تین چمچ جتنی مائنیز لیا یہ روشنی کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی اب اس میں ہم دارے گے لسن پاوڈر ہم اس کی سوس تیار کر رہے ہیں مزیدار سی بزار سے بھی اچھی اس کی سوس ہم تیار کریں گے اب ہم اس میں دو سے تین چمچ جتنی دہیں دال رہی میں اس میں اور یہ میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی پہلے یہ مائنیز جو ہوتی ہے وہ ذرا تھوڑی گاڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایک چمچ جتنی ٹومیٹو کیچپ دالیں گے اب ہم اس میں تھوڑی سی چلی سوس دالیں گے یعنی کہ ایک چھوٹا چمچ دالیں گے میں نے اس میں چلی سوس دال دیا آپ اس میں کٹیمی میٹس دالیں گے اور ساتھی ہم اس میں مسٹر پیس دال دیں گے تھوڑی سی ٹھیک ہے وہ آپ اپنی ساپ سے دال لیا گا کم یا زیادہ آپ نے جتنی دال لی ہو ٹھیک ہے میں نے یہ ہاپ چمچ لیا کیونکہ میں نے تھوڑی دال لیا اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جیمی سی مزیدار سی ہماری سوس تیار ہو گئی ہے یقین مانی یہ سوس بہت اچھی تھی اور بہت ہی گاڑی تھی بزار کے آپ سوس دیکھ لینا اور گھر کی سوس بنیوی دیکھ لیے یہ کتنی گاڑی ہے میں نے اس میں کچھ پینی دالا سوائے دہیں اور مائنیز کے اور میں نے کچھ بھی نہیں دالا ٹھیک ہے اب ہم اپنے پیٹی تلنے کی طرف چلتے ہیں میں نے طوے پہ تل رہی ہوں آپ نے فرائی فین نون سٹیکی جو بڑھتا نہیں سا رہا میں نے پہ نون سٹیکی ہے پھر بھی میں نہیں تل رہی ہوں کیونکہ طوے پہ جتنے اچھے تلے جاتے وہ آپ کی کسی اور چیز پہ بھی نہیں تلے جاتے کیونکہ وہ کھلا بڑھتا ہوں اور اس کے کنار نہیں یہ میں نے طوے کے اوپر تینچا چمش تیل دال دیا تھا اور یہ دیکھیں اس پہ میں ایک ایک کر کے یہ اپنے پیٹی دالوں گی اسے ہلکی آج پہ ہم اچھے سے براؤن سے سیکھ لیں گے یعنی کہ کرسپی کر لیں گے یعنی کہ اتنے بھی نہیں کرسپی کریں گے بھر یہ ہے کہ ان کو اچھا سا کلر آجے اور یہ دیکھیں یہ میں نے سارے دال دی ہیں اور تھوڑی در میں اسے بعد میں ان کو تھوڑا سا پڑھوں گی اوپر نیچے کروں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو تھوڑے ہلکی آج پہ ہلکے سے میں ان کو سیکھ رہی ہوں اور دباتی جا رہی ہوں اور دیکھیں کہ آپ ان کے اچھے سے جوسیز باہر آجاتے ہیں اور جو تبے پہ ج اس کے اندر ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو پانی چھوڑتا ہے کیوانا تو یہ پہ دبارہ سے اسی کے اندر چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سارے سیکھ لیا ہے اور میں نے پہلے دو نکھا لیا تھے اب بھی میں یہ دو اور نکھا رہی ہوں پلٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے ہمارے سیکھ لیا ہے ہم نے پرائی کر لیا ہے پیٹی اب ہم انہیں سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم برگر بریٹ کو اچھے سے سیکھیں گے ٹھیک ہے میں اس میں کوئی آئل بغیرہ نہیں دلاؤں گی اور میں ان کو ایسی ہی سیکھ لوں گی دونوں طرف سے ہلکا سا کرسپی سا کر لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے سیکھ گیا اچھے سے کرسپی سے ہو گیا دونوں طرف سے ٹھیک ہے یہ بغیر آئل کے میں سیکھ رہی ہوں نون سٹکی ہے فرائی پین اب ہماری یہ سارا کچھ سیار ہو گیا اور مائنیز بھی یہ بند کو بھی ٹوماتر ہے میرے پاس بریٹ بھی میں نے اسے ایک لیا بیٹی بھی میں نے اس فرائی کر لیے تو یہ میرے پاس ہیلوپینوز ہے تو آپ کے پاس ہے تو دال لی اگر نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ جتنی چیز رکھیں گے وہ اچھی ہوتی ہے اور سب سے پہلے ہم اس میں ساوس لگائیں گے ساوس میں تھوڑی زیادہ لگاؤں گی کیونکہ بچوں کو ساوس بہت پسند آتی ہے میرے وہ کہتے ہیں ماما اس پہ زیادہ دالا کرو یہ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑی بھر کے لگائی ہے تھوڑی میں اوڑ لگاؤں گی میں دونوں سائیڈوں پر لگاؤں گی اوپر نیچے پہلے ہم میں اس کے اپر بند کو بھی تھوڑی سی بریٹ کٹی بھی ہے اور ساتھ ہی ہم میں اس میں ٹوماتر کے سلائس لگا لوں گی اور سلائس لگانے کے بعد پھر میں اس کے اپر یہ ایک ہور سلائس لگوں گی پھر اس کے اپر میں یہ اپنا ہمیں جو پیٹی تیار کیا تھا وہ ہم رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر تھوڑی سی اوپر والے پر لگائیں گے یہ ساوس کریمی سی ٹھیک ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی ہیلو پینس رکھوں گی یہ اوپسنل ہے اگر آپ دال دیں گے تو اچھی ہے اگر نہیں دال دیں گے تو کوئی نہیں آپ ایسی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اور تھوڑی سی میں اس کے اوپر اور ساوس دالوں گی اور یہ میں اس کو پر سے ڈھک دوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک تیار ہو گیا ہے اب باقی بھی میں اسی طرح تیار کر لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اتنے اچھے سے تیار کر لیا اگر میں اس کو پریس کروں گی نا تھوڑی سی تو دیکھیں گا اس میں سے ساوس ہی نہیں ہوتی وہ باہر نکلنا شروع ہو گی جیسے ہم ہمارے پاس بزار کی لیتے ہیں تو وہ ذرا دباتے ہیں تو پھر وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں مزیدار سے بیف پیٹی برگر تیار ہے آئی ہاپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے لائک سکرائب اور شیئر کیا کریں اور میری ویڈیو کو ضرور بتایا کہ آپ کو کیسے لگیں اور کمنٹ ضرور جائے کے لگے